احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کے لکچر میں ہم سرگرمی نمبر ٹو یعنی سرگرمی نمبر ٹو میں ہم کتاب کے صفحہ نمبر ایٹ یعنی کتاب کے صفحہ نمبر آٹھ پہ جو سوالات جوابات ہیں اور حالی جگہ پر ہے وہ کریں گے تو سٹوڈنٹس آپ لوگ رب نوٹ بک نکالیں اور اپنے ساتھ یہ سوالات جوابات یعنی کتاب کے صفحہ نمبر ایٹ پہ جو سوالات ہیں اس کے جوابات رب نوٹ بک میں نوٹ کرتے جائیں اچھے سٹوڈنٹس رب نوٹ بک نکالیں اسی طرح پیچ پریپیئر کریں اسلامیات جماعت کا کام پندرہ رمضان چودہ سو اکتالیس ہجری اسلامیات میں سٹوڈنٹس ہم اسلامی ڈیٹ لکھتے ہیں اور اسی طرح مائی میں آج آٹھ تاریخ ہیں اور دو ہزار بیس ہیں پھر سٹوڈنٹس ڈیٹ لکھنے کے بعد پھر اسی طرح فرسٹ لائن چھوڑ کر سیکنڈ لائن میں ہیڈنگ دے دیں سرگرمی نمبر ٹون کس طرح ہیڈنگ دیں گے سرگرمی نمبر دو پھر لائن چھوڑ کر ہیڈنگ دے دیں کتاب کا صفحہ نمبر آٹھ یہ ہیڈنگ دے دیں یعنی سٹوڈنٹس فرسٹ لائن چھوڑ کر سیکنڈ لائن میں آپ لوگ اس طرح ہیڈنگ دے دیں سرگرمی نمبر ٹون پھر لائن چھوڑ کر ہیڈنگ دے دیں کتاب کا صفحہ نمبر ایٹھ پھر سٹوڈنٹس لائن چھوڑ کر ہیڈنگ دے دیں سوالات جوابات یعنی سٹوڈنٹس سرگرمی نمبر ٹون میں جو سوالات جوابات ہے وہ پانچ ہیں پھر یہ ہیڈنگ دینے کے بعد اسی طرح لائن چھوڑ کر سوال نمبر ٹون لکھیں پھر اپنے وکمے سٹوڈنٹس آپ لوگوں نے یہ سوالات جوابات اپنے ساتھ نوٹ کرنے ہیں اچھا سٹوڈنٹس لائن چھوڑ کر سوال نمبر ٹون لکھیں سرائی معون مک کی صورت ہے یا مدنی یعنی سرائی معون جو ہے وہ مک کی صورت ہے یا مدنی تو اس کا جواب سوال میں موجود ہے دیکھیں لائن چھوڑ کر اور اس کا جواب اس طرح لکھیں گے سرائی معون مک کی صورت ہے کیونکہ سرائی معون جو ہے یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی تو اس لئے سرائی معون جو ہے یہ مک کی صورت ہے جواب کس طرح لکھیں گے سرائی معون مک کی صورت ہے پھر سٹوڈنٹس سوال نمبر ون کا آنسر لکھنے کے بعد پھر لائن چھوڑ کر سوال نمبر ٹو لکھیں سوال نمبر ٹو ہے سورت احلاس سورت احلاس میں کس بنیادی عقیدے کا بیان ہے یعنی سورہ احلاس میں کس بنیادی عقیدے کا بیان ہے تو سٹوڈنٹس سوال لکھنے کے بعد پھر لائن چھوڑ کر اس کا جواب لکھیں اس کا جواب اس طرح ہے سورہ احلاس میں توحید کے بنیادی عقیدے کا بیان ہے یعنی سورہ احلاس میں سٹوڈنٹس ہم اللہ تعالی کی وحدانیت کو بیان کرتے ہیں کہ یعنی سورہ احلاس میں توحید کے بنیادی عقیدے کا بیان ہے یہ سٹوڈنٹس سوال نمبر ٹو کا آنسر یہاں تک ہے پھر اسی طرح سوال نمبر تین یعنی لائن چھوڑ کر سوال نمبر تین آپ لوگ نوٹ کر لیں جزاک اللہ حیرن کس موقع پر کہا جاتا ہے یعنی یہ جزاک اللہ حیرن کس موقع پر کہا جاتا ہے تو لائن چھوڑ کر اس کا جواب لکھ لیں اس طرح جب کسی سے کوئی چیز لی جائے جواب کس طرح ہے جب کسی سے کوئی چیز لی جائے تو اس موقع پر کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے جزاک اللہ حیرن یعنی جب ہم کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اس موقع پر جزاک اللہ حیرن اس کا مطلب کیا ہے اللہ تجھے بہترین بدلہ دے اس کا مطلب یہی ہے یعنی جب کسی سے کوئی چیز لی جائے تو اس موقع پر کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے جزاک اللہ حیرن سوال میں کس طرح کیا کہہ رہے ہیں جزاک اللہ حیرن کس موقع پر کہا جاتا ہے تو جواب اس کا اس طرح لکھ لیں جب کسی سے کوئی چیز لی جائے تو اس موقع پر کہا جاتا ہے پھر لائن چھوڑ کر سوال نمبر چار لکھیں سوال نمبر چار ہے سمیس چار ہے سمی اللہ کا کیا معنی ہے یہ سوال نوٹ کرنے کے بعد پھر سٹورنٹس لائن چھوڑ کر اس کا جواب لکھیں جواب ہے سمی اللہ کا معنی ہے سمی اللہ ہو کا معنی ہے اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تاریب کی جواب کس طرح ہے سمی اللہ کا معنی ہے اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تاریب کی یہ اس کا جواب ہے پھر سٹوڈرز لائن چھوڑ کر سوال نمبر پانچ لکھیں اللہ حسمت کا معنی بتائیے اللہ حسمت کا معنی اللہ بینیاز ہے اللہ حسمت کا معنی کیا ہے اللہ تعالی بینیاز ہے سوال نمبر پانچ کس طرح ہے اللہ حسمت کا معنی بتائیے تو اس کا جواب کس طرح ہے یہ سوال نمبر پنچ کا آنسر سٹوڈنٹس یہاں تک فنش ہے پھر رب نور بک میں سٹوڈنٹس اسی طرح ڈبل فنشنگ لائن را کریں اب بک میں کتاب یعنی بک میں صفحہ نمبر ایٹ پہ ہم حالی جگہ پور کریں گے تو بک میں صفحہ نمبر ایٹ نکالیں صفحہ نمبر ایٹ پہ سٹوڈنٹس دیکھیں حالی جگہ پور کریں فرسٹ نمبر کی طرف دیکھیں فرسٹ نمبر میں کیا لکھیں گے کیا لکھیں گے پھر سیکنڈ نمبر کی طرف دیکھیں کس طرح ہے فرسٹ سیکنڈ نمبر میں کیا لکھیں گے ایلمہ لکھیں گے اچھا پھر تھرڈ نمبر میں ربنا لکل حمد کس طرح ہے ربنا لکل حمد تھرڈ نمبر میں لکا تھرڈ نمبر میں کیا لکھیں گے لکا فورت نمبر کی طرف دیکھیں اللہ نے سن لی اس کی جس نے اس کی تاریب کی فورت نمبر میں کیا لکھیں گے تاریب لفظ لکھیں گے پھر فائپ نمبر کی طرف دیکھیں شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رہم کرنے رہم فرمانے والا ہے فائپ نمبر میں کیا لکھیں گے نام لکھیں گے یعنی سٹوڈن فورسٹ نمبر میں کفوان لکھیں سیکنڈ نمبر میں علمہ تھرڈ نمبر میں لکا فورت نمبر میں تھاریب اور فائپ نمبر میں نام سٹوڈنٹس یہ کتاب کے سفہ نمبر ایٹ پہ جو سوالات جوابات تھے آج کے لکچر میں سٹوڈنٹ ہم نے اس کے سوال جو کتاب کے سفہ نمبر ایٹ پہ جو سوالات تھے آج کے لکچر میں ہم نے اس کے جوابات بھی لکھے اور ساتھ میں ہم نے بک بھی حالی جگہ پر بھی کی تو سٹوڈنٹس آج کے لکچر میں اتنا کام کافی ہے انشاءاللہ پھر نیکسٹ لکچر میں ہم سرگرمی نمبر دری میں جو سوالات ہیں اس کی جوابات لیکیں گے تو آج کیلئے سٹوڈنٹس اتنا کام کافی ہے